السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آپ کی دوست آپ کی ہوسٹ اکرادنان حاضر ہے آپ کے ساتھ ایک نئی ریمیڈی کے ساتھ آپ کے موسٹ فیورٹ چینل پیٹل اینڈ اورل سیکرٹس میں ڈیلی بیس پر یہ آپ کو بتاتے رہتی ہو کوئی نہ کوئی چیز آج بھی سوچا آپ کو بہت ہی اچھی سی امیزنگ سی چیز بتا دی جائے اور سب سے پہلے تو میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ نہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تاکہ آپ کو میری ڈیلی بیس پر آنے والی ویڈیوز سے مل سکیں اور ڈیلی روٹین کی آپ کو میری پتا چل سکے کہ روٹین میری کیسی ہے اور میں کون کون سی ریمیڈیز بتاتی ہوں کن کن چیزوں کی کیر کے بارے میں بتاتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے کون سی اچھی اچھی باتیں شیئر کرتی ہوں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ بہت بہت شکریہ ہوں لوگوں کا جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور میری باتوں کو سنتے بھی ہیں اور مجھے بتاتے بھی ہیں کہ ان کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اور پھر ہم اب بڑھیں گے اپنی ریمیڈی کی طرف اور آپ کو میں بتاؤں کہ زندگی کی الجنوں کو سلجانے کیلئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بجائے اس کے کہ ہم واویلہ مچائیں ہم شور شرابہ کریں تو ہم آرام سے سکون سے تھنڈے دماغ سے سوچیں آرام سے بیٹھیں تو ہماری زندگی کی بہت ساری الجنیں سلج سکتی ہیں ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اب یہ بھی کر لیں وہ بھی کر لیں غرض کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے زندگی کی ٹینشنیں اور کام ختم نہیں ہوتے اور ان ٹینشنوں اور کاموں کو یہ زندگی اسی کا نام ہے اور یہ چیزیں ساری زندگی کا حصہ ہیں اور ان چیزوں کو ساتھ لے کر ہی چلنا پڑتا ہے اور ان چیزوں کے ساتھ رہتے رہتے ہیں ہمیں اپنے لئے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے یہی تو میں موٹیویٹ آپ کو کرتی ہوں موٹیویشنل سپیچیز روز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آپ یہ کریں آپ وہ کریں سپیشلی میری پیاری بہنیں ہاؤس وائس جو ہیں جو ورکنگ وومنز جو ہیں جو اپنے آپ کو ٹائم نہیں دے پاتی جو کہتے ہیں بہت بیزی ہیں بہت بیزی ہیں ہم گھر کے کام ہیں بچے ہیں سب کے گھر کے کام ہوتے ہیں سب کی زندگی میں بہت زیادہ الجنیں ہوتی ہیں بہت پریشانی ہوتی ہیں بہت ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن انہی چیزوں کا نام زندگی ہے اور انہی چیزوں سے بچ کے نکلنا ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پور سکون رکھنا انہی چیزوں کا نام زندگی ہوتا ہے اور زندگی جو ہے نا آپ کھل کے جئے یہ پریشانیاں جو ہوتی ہیں نا آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں وقت ہمیشہ اقصان نہیں رہتا اگر وقت اچھا نہیں رہتا تو وقت برا بھی نہیں رہتا اس لئے ان چیزوں کا اپنے سر پر سوار کرنے کی بجائے اتار کر پھینکیے جو جو کرتا ہے اسے کرنے دیجئے اور اپنی لائف انجوائے کیجئے اپنے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالی انجوائے کیا کرنا ہوتا ہے کھانا پکا کے نکلی ہیں کسی نے آپ کا کھانا نہیں پسند کیا تو خیر ہے کوئی بات نہیں نیکس ٹائم آ کسی کو تو پسند آیا آپ کو خود کو تو پسند آیا ہوگا اس چیز کو سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے کوئی اور کام کیا آپ نے کپڑے پریس کیا مثال کے طور پر فرض کریں آپ نے کپڑے پریس کیا اچھے سے کپڑے پریس کیا آپ کے ہزمنٹ کو نہیں پسند ہے انہوں نے کوئی اتراز کر دیا کوئی بات نہیں نیکس ٹام اچھے سے کر لیجئے آپ نے تو محنت کی ہے نا تو اپنے آپ پر بلیو رکھیں اپنے آپ پر یقین رکھیں اور پھر بھی ان سب چیزوں کے باوجود اپنے لئے ٹائم نکالیں آپ کسی کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے وہ بندہ آپ کے بارے میں بورا بورا بول رہا ہے آپ کو کھن سے پتا چلتا ہے کوئی بات نہیں سر پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ایسی چیزوں کی ٹینشن لینے کی بہت لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو آپ کے موہ پر اچھے ہیں لیکن آپ کے پاس بیٹھیں گے ہسی مزاگ کریں گے آپ کے موہ پر بہت آپ کی ہوں گے لیکن جیسے ہی باہر جائیں گے وہ آپ کے برائیاں کریں گے اور آپ کو پتا چل جائے گا پھر آپ اس کو روگ لے کے بیٹھ جاتی ہیں پھر آپ اس کو ٹینشن اپنے سر پر سوار کرتی ہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں سر پر سوار کرنے کے بجائے اتار کر پھینکیں پھر بھی خوش رہیں اپنے لئے ٹائم نکالیں اپنی سکن کی کیر کریں ہاتھ و پیروں کی کیر کریں ریمیڈیز یوز کریں اپنے ٹائم کو فضول ٹینشن لے کے ضائع کرنے کے بجائے اپنے ٹائم کو اپنے اوپر ویسٹ کریں تاکہ آپ کا ٹائم اچھا گزرے آپ خود کو اور نکھا رہیں اچھا رہیں زندہ دن لوگوں کے ساتھ ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے زندہ دلی کے ساتھ ہی زندگی گزرتی ہے کیونکہ زندگی نے گزر تو جانا ہی ہے کیوں نہ ہم اسے اچھے سے گزار لیں کیوں نہ ہم اسے خوش رہتے ہوئے گزار لیں خوشیاں بانٹتے ہوئے گزار لیں کوئی برا کرتا ہے تو کرنے دے اور اچھا انسان وہی ہوتا ہے جب برے کے ساتھ بھی اچھا ہو جائے کیونکہ ہچوں کے ساتھ تو سب ہی اچھے ہوتے ہیں جب بروں کے ساتھ اچھا ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ریمیڈی کیا ہے آپ کہتے ہوں کہ بھی باتوں میں مصروف ہوگی باتیں میں کس کے ساتھ کروں مجھے بھی موقع ملتا ہے جب ریمیڈی بناتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ باتیں شیئر کرنے کا کیونکہ مجھے اتنی بڑی یوٹیوب فیملی ہے وہ میری فیملی ہی ہے وہ لوگ مجھے باتیں شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں اس ٹاپک پہ بات کریں میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی اس ٹاپک پہ بھی بات کر لیں گے ریمیڈی ہے ہم اپنی پیاری پیاری بہنوں کی مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں کوئی ان پر پابندی نہیں ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی کیر ہم نہیں کرتے ہیں ہم ہاتھوں اور پیروں کی کیر بھول جاتے ہیں اور سردی جو ہے نا لمبی ہوتی جا رہی ہے پہلے جنوری والی سردی تو نہیں پورا جنوری تو سورج نے مو نہیں دکھایا لیکن اب کبھی کبھی شکل دکھاتا ہے کچھ دن دھوپ سخت لگی ہے بڑی تیز دھوپ تھی اتنی تیز دھوپ تھی کہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا لیکن اب پھر سے دھوپ غائب ہوگی پھر سے بادل آگئے پھر سے تھنڈ آگئی بارشیں ہو رہی ہیں ارد گرد اور اس کے وجہ سے دوبارہ سے تھنڈ پڑ گی اور تھنڈ کی وجہ سے نا سکن ہماری نا ڈرائی ہو جاتی ہے ہاتھ اور پیر بہت زیادہ خوشک ہو جاتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ گرمیوں میں بھی ہاتھوں پیروں کو موسٹرائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھ پیر ہماری جسم کا حصہ ہے انہی کے ساتھ ہم نے کام کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہاتھ ہی نظر آتے ہیں فیس تو ہوتا ہی ہے نا لیکن فیس کی تو ہم کیر کرتے ہیں اس کی تو بھی میں بتاتے ہوں لیکن ہاتھوں کی بھی کیر کرنی ہے ہاتھوں کو ہم نے موسٹرائز کیسے کرنا ہے میرے اپنے ہاتھ خوشک ہو رہے تھے اور میں اس کے لئے کچھ بنانا چاہ رہی تھی اور سوچا میں وہ جو بنانا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں ٹھیک ہو گیا ہاتھوں اور پیو کو موسٹرائز بھی کریں گے اور وائٹ بھی کریں گے کیونکہ یہ ایسا موسم ہے کہ ٹھنڈ جاتے جاتے جو ہے نا لمبی ہو گئی ہے اور اس کے وجہ سے ہاتھ پیر بہت زیادہ ڈرائے ہو رہے ہیں پہلے بھی میں نے ایک چیز بنانی سکھائی تھی لیکن آج اس سے ہٹ کر ہے کیونکہ اب یہ جو سردی ہے نا اب اس سے ہاتھ پیر بہت ڈرائے ہو رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے کیا چیز لے لینی ہے میرا موسٹ فیورٹ ارکے گلاب روز وارٹر غور سے دیکھ لیجئے روز وارٹر یہ پانی میں شامل کر رہی نہیں کرتی شامل میں اپنے لیے بھی بنا رہی ہوں اور میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں آپ کے سامنے سارے سٹیپ کرتے ہوں کہ میں وہ چیز کرتی ہوں وہ بات کرے وہ کام کرتی ہوں جو میں خود بھی یوز کرتی ہوں روز وارٹر کے میں نے دو چمچ بھر بھر کر لے رہنا ہے یہ ایک ہو گیا یہ ہو گیا دوسرا اچھا یہ روز وارٹر میں ہیر سپریے میں بھی یوز کرتی ہوں روز وارٹر میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ سکن کو اتنا فریش کر دیتا ہے نا کہ آپ یقین کریں آپ سوچ نہیں سکتے کہ سکن کو کتنا زیادہ فریش کر دیتا ہے اتنا جو آپ کی سکن ڈی ہائیڈریڈ ہوتی اس کو موسچرائز تو کرنا ہی کرنا ہے ہم نے لیکن اس کو سکن کو فریش بہت کرتا ہے سکن کو آپ کے ہاتھوں کو نا یہ وائٹ کرنے بھی مدد دے گا اس میں وائٹنگ ایجنٹ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس گھرکر کے گلاب ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں گھر کا نہیں ہے تو آپ بزار کا تو لے سکتے ہیں میں نے تو بڑی بوٹل رکھی گیا کیونکہ مجھے ضرورت ہوتی ہے نیکسٹ ہم نے لینا ہے گلیسرین یہ دیکھیں میں نے ڈکن کھول لیا دکھانے سے پہلے آپ کو یہ گلیسرین گلیسرین ہم نے لینا ہے ایک چمچ بھر کر دو چمچر کے گلاب لے لیے ایک چمچ بھر کر یہ میں نے گلیسرین کا لے لیے یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے اندر ایڈ کر لیا گلیسرین اتنی مقدار نہیں لگی نا گلیسرین موسٹرائز کرنے کے لیے بہت اچھی چیز ہے بہت اچھی چیز ہے اور یہ نا ہاتھوں اور پیروں پر لگائیں گی نا جو پھٹی ہوئی ایڈیاں ہیں نا آپ کی ایسے سموڈ ہو جائیں گی نا ایسے پنک ہو جائیں گی نا کہ آپ یقین کریں آپ دعائیں دیں گے کہ آپ نے کوئی چیز بتائی تھی میں نے پیڈی پور کو بھول جائیں گے یہ وائٹ بھی کرے گا ہاتھوں پیروں کو اور موسٹرائز بھی کرے گا اور ہاتھوں کی یہ جو یہ دیکھیں میری تو انگلیوں کی یہ سائیڈیں بھی پھٹنا شروع ہو جاتی ہوتی سردی کی وجہ سے کیونکہ سردی لمبی ہو رہی ہے دوبارے سے پہلے ٹھیک ہو گئی کہ بیچ میں پھر سے میرا یہ ختم ہو گیا تھا سوچا بناوں پہلے میں نے اور طریقے سے بنایا تھا پہلے میں نے لیمن ایڈ کیا تھا لیکن اس دفعہ لیمن ایڈ نہیں کرنا میں نے یہ دفعہ میں نے ایک اور چیز ایڈ کرنی ہے وہ بہت ہی امیزنگ چیز ہے وہ بھی آپ کے ہاتھوں کو وائٹ بھی کرے گی موسٹرائز بھی رکھے گی اور برائٹ بھی کرے گی یہ دیکھیں یہ ہے روگنے بادام یہ میں نے کتنا ڈالنا ہے یہ میں آپ کے سامنے ڈالوں گے کتنا بھی ڈالنا ہے اور روگنے بادام کیا کام کرتا ہے پہلے تو میں آپ کو بنانا سکھاتی ہوں سب سے پہلی بات کہ آپ لوگوں نے ویڈیو سکپ کر کر کے نہیں دیکھنی ہے آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یہ روگنے بادام کا ہم نے آدھے سے یہ آدھے سے تیسرا حصہ لینا ہے روگنے بادام زیادہ نہیں لینا یہ دیکھیں تیسرا حصہ لینا ہے تقریباً دس ایک ڈالس ہوں گے یہ لینا ہے یہ لازمی ہم نے اس میں ایڈ کرنا اس میں لیمن ہم نے ایڈ نہیں کرنا ہے اب عجیب قسم کی ٹھانڈ ہے کہ ہاتھ پر بہت زیادہ ڈرائی ہو رہے ہیں اور لیمن جو ہے نا ویٹیمن سی وہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اس دفعہ میں وہ ایڈ نہیں کر رہی ہوں بہت پیاری خوشبوسی بھی آ رہی ہے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لیے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو شیک کرنا پڑے گا لوٹ، لیوکڈ سا ہوتا ہے اس کو میں سپریع بوٹل میں ڈاار لوں گی اور اس کو یوز کرنا بھی آپ کو بتاتی ہے اچھے سے اس کو جب اسٹر سیگھے لیں اس کو بنایا کے لینا ہے ارکا اس کو سپریع بوٹل میں کھاں اکتے ہیں امیزنگ سی چیز ہے ہاتھوں پیروں کو گلو کرنے کے لیے وائٹ کرنے کے لیے بہت ہی امیزنگ سا سیرم ہے میں نے یہ کیسے ریمیڈی بنائی کیسے تیار کی اب یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ پہلے کہ میں نے ساری مارکٹ سرچ کی آن لائن بہت ساری پیجز جن کی میں ہینڈ اینڈ فیٹ سیرم کے نام سے سرچ کیا وہ جو پروڈکٹ میرے سامنے آگئے ہیں تو اس کے انگریڈینٹس دیکھیں ہر انگریڈینٹ میں ہر سپری بوٹل میں سیرم میں جو تھا نا ان میں کسی میں آرمنڈ آئل تھا کسی میں ارکے گلاب تھا کسی میں گلیسرین تھی تو کیوں نہ میں نے سوچا بھی یہ انہوں نے کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں پتہ نہیں اورگینک چیزیں ڈالی ہوں گی یا نہیں ڈالی ہوں گی تو کیوں نہ میں ساری چیزوں کو مکس کر کے خود سیرم بنا لوں ہاتھوں اور پیروں کا جو کہ میرے ہاتھوں اور پیروں کو موسٹرائز بھی کرے گا اور یہ جو سردی لمبی ہوگی ہے پڑھ رہی ہے اور یہ ایسا سیرم ہے کہ آپ گریبوں میں بھی ہاتھوں پیروں پہ لگائیں ہاتھوں پہ آئل ہی آئل ہی سا نہیں ہوتا اور ہاتھوں پہ آئل نہیں آئے گا بڑے اچھے سے ہاتھوں میں جذب ہو جائے گا اور ہاتھ وائٹ بھی ہو جائیں گے اور ہاتھوں کا جو ہے نا خرد راپان وہ ختم ہو جائے گا اس سیرم کی مدد سے یہ سبریک کہہ لیں سیرم کہہ لیں اب اس کو لگانا کیسے ہے اب اس کو ڈیر ٹائم کرنے کے بعد ہاتھ دھو کے اچھے طریقے سے دو تین ڈراب اس طریقے سے رکھیں ہاتھ پر یہ میں نے رکھ لیے رہے میں چمچ ہی رکھتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ہاتھ کی مدد سے اس کی چمچ کی مدد سے رکھ لیے ہاتھوں کا ملوں گی ایسے کروں گی یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں ہاتھوں پہ پہ رہاں کو بھی اس طریقے سے آپ نے مل لینا ہے یہ دیکھیں بازو جہاں تک آپ کے جا رہا ہے ہاتھ پہنچ رہا ہے یہ دیکھیں اتنا اچھا سا موسٹرائز ہوگا یہ جو آپ کریمیں اور لوشن وغیرہ ہاتھوں پہ لگاتے ہیں وہ ہاتھوں کو کالا کر دیتی یہ دیکھیں اتنے اچھے سا موسٹرائز ہوگا اور ہاتھ پیر جو رف ہو رہے ہیں جو کھردرے سے ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے بہت ہی امیزنگ سی یہ چیز میں نے بنائی ہے اور اس کے بعد آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو ہاتھوں کو اور رات کو موہا دھو کے دن کو بھی آپ لگا سکتے ہیں کام شام کرنے کے بعد اور اب رات کے ٹائم اگر آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو کام شام کر کے کھانا وغیرہ رات کا کھا کر تو ہاتھ اچھے سے دھو کر جو جس طریقے سے آپ نائٹ لوشن وغیرہ یوز کرتے ہیں ان کی وجہ ہے اس کو یوز کر لیں یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ سا سیرم ہے ہاتھوں اور پیروں کی میری ایک بہت اچھی دوست بن چکی ہے یوٹیوب میں ہی سادیا اس کا نام ہے تو سادیا نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے کوئی نا سیرم بتائیں جو ہاتھوں اور پیروں کو گورا بھی کرے اور رف ہونے سے بھی بچائے کیونکہ ابھی تک نہ سردی یہ گرمیوں تک گرمیوں میں بھی آپ لگا سکتے ہیں ہاں گرمیوں میں جا کے اب اس میں لیمن ایڈ کر لیجئے گا ابھی فیلہ لیمن ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ارکے گلاب ہاتھوں کو وائٹ کرے گا یہ آلمانڈ آئل بھی ہاتھوں کو وائٹ بھی کرے گا اور موسچرائز بھی کرے گا اور پیروں پہ جب آپ لگائیں گے نا میرے دیکھیں ابھی سے ہاتھ کیسے سوٹھنگ سے ہو گئے ہیں کیسے اور ہاتھ نرم بھی ہو گئے ہاتھوں کو موسچرائز کر کے یہ ہاتھ بڑے اچھے سوفٹ سے ہو جاتے ہیں جو کھردرا پن ہوتا ہے ہاتھوں کا وہ ختم ہو جائے گا اور ہاتھ سوفٹ ہو جائیں گے بہت ہی پیارے سے ہاتھ لگیں گے لگاتے ساتھ ہی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ ہاتھ کتنے اچھے سے سوفٹ ہو گئے ہیں کیونکہ کام کرنے سے لیڈیز کے ہاتھ جو ہے نا کھردرے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ورکنگ وومن ہوگی یوں کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں کالیج گرلز بھی لگا سکتی ہیں اور اس کو لگا کر سو جائیں صبح اٹھ کے دیکھیں اور جو کالیج جانے والی ہیں لڑکیاں ہیں جو ورکنگ وومنز ہیں وہ بھی اپنے کام پہ جاتے ہیں اپنی جوب پہ جاتے ہیں کالیج سکول جاتے ہیں اس کو ہاتھوں پہ اچھے سے لگائیں پتہ بھی نہیں چلے گا کیا چیز لگی ہے اور آپ کے ہاتھ پہر صاف بھی رہیں گے سوفٹ بھی رہیں گے موسچرائز بھی رہیں گے اور وائٹ بھی ہو جائیں گے بہت ہی امیزنگ سی ریمیڈی ہے بہت ہی امیزنگ سا سیرم ہے یہ ہاتھوں اور پیروں کا اور اس کو اسی طریقے سے لگائیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے یہ ٹرائی کیا ہے نہیں کیا ہے اس کو بنا کے رکھ لیں زیادہ سارہ بنا کے رکھ لیں ایک منت دو منت چل جائے تو اب میں اس کی زیادہ کونٹیٹی بھی بناوں گے آلمانڈ آئل اور گلیسرین میرے پاس کم تھی اس وجہ سے میں تھوڑا سا بنا پائی ہوں اور میں زیادہ بنا کے بھی رکھوں گی اس کو کیونکہ میں تو ہمیشہ اسی طرح کی چیزیں یوز کرتی ہوں میں بزار کے لوشن نہیں لگاتی ہوں کیونکہ وہ اچھے نہیں ہوتے کیمیکل ہوتے ہیں ان میں اور سیکنڈ میں آپ کو وہ رہمیڈی دیتی ہوں جو میں خود بھی یوز کر سکوں اب یہ نہ سمجھے گا کہ میں آپ کو صرف سکھاتی ہوں بنا کے لیکن ایک ایک چیز آپ کے سامنے کے ایک سٹیپ آپ کے سامنے کرتی ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کومنٹ سیکشن میں بتایا کیجئے کہ آپ کو میری رہمیڈی کیسے لگی میری بات کیسے لگی کس ٹاپک پہ بولوں کون سی بات سمجھاؤں کیا سکھاؤں کہاں سے دیکھ رہے ہیں کس ملک اور کس شیئر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں بتایا کریں اور سب سے پہلے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ ہماری یوٹیو فیملی کا حصہ بن سکیں اور میری بڑی ساری یوٹیو فیملی کا بہت بہت تینک یو اور آج کے لیے یہی ریمیڈی تھی اتنا ہی تھا پھر ملیں گے کسی نئی ریمیڈی کے ساتھ کسی نئی بات کے ساتھ اور لاحفظ دعا میں یاد رکھیے گا